جناب چیف پنیسٹر صاحب گوونر پختونخواہ شاہ فرمان امیسٹر نانڈرانگ پرویس ہٹک منسٹرز خواتین و حضرات آج پختونخواہ کے لیے تو خاص طور پر لیکن پاکستان کے لیے ایک بڑا خوشائن دین ہے اور میں اس کی وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ سپیشل اکنومک زون انڈسٹرل پاک بن رہی ہے اور فیوچر پاکستان کا انڈسٹرلائزیشن میں ہے یعنی اگر ایک قوم کی دولت میں اضافہ ہونا ہے ویلتھ کرییشن ہونی ہے تو وہ انڈسٹرلائزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی اور دوسری اس کی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو رشاہ کا ایکنومک زون ہے اس کی کلائبریشن یہ سی پیک کے اندر آتا ہے یعنی جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا حصہ ہے یہ بھی بڑی خوشائن چیز پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ آج اگر دنیا میں جو سب سے تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے وہ چائنہ اور اس کی جو ترقی ہے اس سے ہم سب سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں جو مغرب کے ملکوں کی انڈسٹرلائزیشن ہے وہ پرانی ہے اور وہ اس سے ہمارا اس سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے یعنی اس کی جو انڈسٹرلائزیشن ہے اس سے پاکستان اتا نہیں سیکھ سکتا لیکن چائنہ کی سب سے ریسنٹ سب سے یعنی جو انڈسٹرلائزیشن ہے وہ پچھلے تیس چالی سال میں چائنہ انڈسٹرلائز ہوا ہے اور جس تیزی سے ہوا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں میں ریشہ کے ایکرامک زون کے لیے ایک چیف پنسٹر صاحب آپ کو پہلے ایک وارننگ دے دوں یہ جو مجھے آپ دکھا رہے تھے کہ اس میں بڑا انٹرسٹ ہے لوگوں کی اس کو کالنائز کرنے کا زمینیں خریدنے کا یہ ان کی زمینوں کو بلکل بیچیں نہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمارا سینچری سٹیل آ جو کہے چائنیز کی فرم وہ تو آگئی لیکن ان کو لیس پہ رکھیں اور لیس پہ کم پیسے پہ لیس کریں کیونکہ جو بیچیں گے خطرہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو زمینوں بیچیں گے یہ پھر ریل اسٹیٹ بن جاتی ہے ہماری جو کئی انڈسٹریل زونز ہیں وہ ریل اسٹیٹ سپیکولیشن میں چلی جاتی ہیں قیمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں وہاں کہ وہ جو انڈسٹری ہے وہ وہاں آتی نہیں ہے کیونکہ انڈسٹری اگر پہلے اتنی مہنگی زمین خریدے گی پھر اس کے اوپر انڈسٹری لگائے گی تو اس کے پاس نفع تو نہیں بچنے لگا زیادہ بڑی رکاوٹ ہے کہ یہ جب سپیکولیشن میں زمینیں بکنی شروع ہو جاتی ہیں لہٰذا ان کو لیس پہ دیں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح معنی میں جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں آئیں بجائے اس کے کہ لوگ پراپٹی کا وہ جو سارا پاکستان میں سپیکولیشن میں کام شروع ہو جاتا ہے یعنی پراپٹی کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں صرف سپیکولیشن پہ دوسری چیز جو پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹری لگے ہیں ہمارا مسئلہ کیا رہا ہے آج تک جب سے پچھلے پچاس سال سے اس سے پہلے پاکستان بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی اب جب تک آپ دوسری دنیا کو چیزیں زیادہ بیچیں گی نہیں آپ کی دولت کیسے بڑھے گی تو اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی تو ملک کی دولت تو نہیں بڑھنے لگی اور صرف ہم اگر اپنی اناج بیچیں گندم بیچیں چینی بیچیں یا چاول بیچیں اس سے تو پاکستان امیر نہیں ہونے لگا ہماری جو اوسط داندنیا اس سے تو اوپر نہیں جائے گی تو چائنہ اسے جو ہم سیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو انڈسٹریلائز کیا انہوں نے جو انڈسٹریلائزیشن تھی انہوں نے خاص توجہ اپنی ایکسپورٹس پہ دی ان کی جو سپیشل زونز بنی انڈسٹری کی وہ اس میں صرف شروع میں ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے دنیا سے انڈسٹریز کو کہا کہ آکے یہاں سے ایکسپورٹ کرو اور ادھر سے ان کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی تو یہ جو رشا کہی کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ جو سپیشل اکرامک زون بن رہی اور وہ بھی سی پیک کے نیچے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اوپرچولیٹی ہے کہ جو آپ کی یہاں اتھارٹی بنے گی اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پریفرنس دیں اگر زیادہ لوگ آنا چاہے ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو پریفرنس دیں اور دوسری چیز کہ ون ونڈو آپریشن کیونکہ آپ نے اب اتھارٹی بنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جب ایک انویسٹر آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں جتنا انویسٹر کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اتنے زیادہ انویسٹر آئیں گے ہمارے آپ تک بدقسمتی سے ہم انویسٹر فرنڈلی کنٹری نہیں رہے ہم انویسٹرز کے لیے آسانیاں نہیں ہم نے پیدا کی سمپل یہ لوجک یہ ہے کہ ایک انسان میں اگر اب میرے پاس پیسہ ہے اور میں کچھ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں کاروبار تو تب شروع کروں گا اور اس میں سے مجھے نفع ملے گا میں خیرات کے لیے تو کاروبار نہیں لگاتا تو انویسٹر ادھر آتا ہے جدر اس کو پروفٹس ملیں تو پروفٹس ملنے کے لیے گورنمنٹ کا کام ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور یہ جو سپیشل ایکنومک زونز ہیں ان کے اندر انسینٹیوائز کریں اس وقت چائنہ کے اندر بہت ان کی انڈسٹری ہے کیونکہ ان کی جو لیبر کی قیمتیں ہیں جو وہ اتنی اونچی بڑھتی جا رہی ہیں کہ ان کی بہت سی انڈسٹری ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں جدر مزدوروں کی کم قیمت ہے یعنی لیبر کی تنخواہیں کم ہیں بنگلہ دیش جا رہی ہیں ویٹ نیم جا رہی ہیں تو ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں میری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کو وہی انسینٹیوز دیں تاکہ وہ بجائے ادھر جانے کے پاکستانہ ہیں کیونکہ ہمارے اس وقت پاکستانے کے اٹریکٹیو جگہ بن سکتی ہے صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب انویسٹر آتا ہے تو ہم اس کے لیے اس طرح کی حسانیہ نہیں پیدا کرتے اس کی رکافتیں نہیں دور کرتے تو وہ بھی ہماری پوری اب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور میں خود پرائم منسٹر آفیس خود اب ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو جو ایک تو انسینٹیوز کریں تاکہ ہم اٹریکٹ کریں باہر سے بھی اپنے لوگوں کو بھی اپنے جو انڈسٹری لگانے والے ان کو بھی ہم اٹریکٹ کریں اور ان کو انسینٹیوز کریں کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستانی جا کے اب دبائی میں بھی فیکٹرییں لگا دیتے ہیں بنگلہ جاتے ہیں کئی ملیشیا چلے جاتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیت ابھی تک یہ نہیں رہی کہ ہم انویسٹر کو اٹریکٹ کریں اور اس کو اتنے ہم چکر دیتے ہیں وہ کبھی اس آفس میں کبھی فلانے آفس میں کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ پھر انڈ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ میری گورنمنٹ کی اب سوچ ایسی ہو کہ سب سے زیادہ بڑا وی آئی پی وہ ہے اس ملک میں جو نوکریاں پیدا کرتا ہے جو ملک کی ایکسپورٹ بڑھاتا ہے جو انڈسٹری سیٹ اپ کرتا ہے اس کے لئے ہم اس کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا اللہ نے ہمارے ملک میں نعمتیں بکشی ہیں جو پوٹینشل ہے یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اب اس وقت اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو حالات تھے آج سے ڈھائی سال پہلے پاکستان بینکرپ تھا ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جو ہم نے کرزوں کی قسطیں دینی تھی جو ہم نے باہر کی لائیبیلٹیز تھی پیمنٹس کے لئے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اور بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ وقت گزارا ہمارے دوست ملک جس میں سب سے پہلے چائنا پھر سعودی ریبیا پھر یو اے ای یہ اگر ہمیں اس وقت فنڈ نہ کرتے تو پاکستان تو بینکرپٹ ہو گیا تھا ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے اپنے جو لائیبیلٹیز تھی اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کرنس ہی ہے وہ گر جاتی ہے کیونکہ اب باہر سے انفلوز بند ہو جاتی ہیں ڈالرز آنے کم ہو جاتے ہیں اور جب روپیہ گرتا ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ملک میں ساری امپورٹ جو بھی بجلی تیل پٹرول دالیں گھی یہ سب مہنگا ہو جاتا ہے تو ملک میں غربت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑے مشکل وقت سے ہم نکلے اس کے بعد ہم نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کیا اور لوگوں کے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا عوام کے لیے گورنمنٹ کے لیے وہ آسان ٹائم نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ میری جو میری زندگی کا وہ سب سے مشکل ٹائم تھا وہ جو ہم نے ڈیٹھ سال گزارے پھر جیسی اس سے نکل رہے تھے کرونا آ گیا اور کرونا کا آپ دنیا میں دیکھیں کہ جدر جدر کرونا نے دنیا میں تباہی مچائی ہے ہمیں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو جس طرح ہم نکلیں کرونا سے شاید ہی دنیا میں تین چار ملک ہیں کہ جو پہلے ہی مشکل حالات میں تھے اس کے باوجود کرونا سے جس طرح وہ نکلیں اللہ نے کرم کیا ہماری پالسیز تھی ان سی او سی کے خاص طور پر ہمارا تینک ٹائنگ بیٹھا ہوا تھا ہر روز جائزہ لیتا تھا لیکن ہم نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں لگانا کیونکہ لوگ ڈاؤن سے غربت پیدا ہوتی ہے غریب کچھلا جاتا ہے امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ ڈاؤن سے کچھلے گئے ہیں تو ہمارا ملک تو پہلی مشکل حالات میں تھا اگر ہم جو ایک وقت پہ بہت بڑا پریشر ڈال رہے تھے کہ جو لوگ ڈاؤن لگا دو کہ ایف آئی آر کاٹو گے امران خان کی وجہ سے لوگ مار رہے ہیں وہ اگر پریشر میں میں آکے لوگ ڈاؤن لگا دیتا تو ہمارا وہ حال ہونا تھا جو آج ہندوستان کا حال ہے کہ نہ کرونا سے بچنا تھا کیونکہ غریب لوگوں کو بھوکے لوگوں کو تو آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے آپ آدمی کو کہیں گے ہم آپ کو اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ بیماری نہ لگ جائے لیکن وہ بھوک سے مار رہا ہے وہ کتنی دیرہ اندر کمرے میں اپنے چار پانچ بچوں سے اور فیملی سے بند رہے گا وہ ہوئی نہیں سکتا ہندوستان میں انہوں نے کوشش کی وہ نہیں ہوئی تو کیسز بھی بڑھتے گئے غربت بھی بڑھتی گئی تو ہم نے جب فیصلہ کیا اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا ایکانومی ہم نے بڑی جلدی کھول دی کنسٹرکشن بڑی جلدی کھول دی ہم نے اپنے اگریکلچر کو بالکل روکا نہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو سیلیکٹیو جس کو کہتے سمارٹ لوگ ڈاؤن اس سے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے سارے مخالف خود حران پھر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم تقریباً چار پرسنٹ گروت ریٹ پاکستان کی جو ابھی نظر آئی ہے وہ سب کو کیونکہ انہوں نے پہلے تو اتنی تنقید کی تھی کہ ملک تباہ ہو گیا تو وہ سارے حران بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جو جوٹ بول رہے ہیں یہ چار پرسنٹ گروت ریٹ ہی نہیں ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں وہ کیپٹن تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا ہم دھاندلی سے جیتنے والے نہیں ہیں ہم نیوٹرل امپائر سے جیتنے والے ہیں انشاءاللہ یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے ملک قبود اس راستے پر نکل گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری بھی بڑی تیزی large scale manufacturing تیزی سے گروہ کر رہی ہے یہ سب سے بڑی انڈکیٹر ہوتا ہے کہ ملک اب آگے ملک کی دولت بڑھ رہی ہے ہماری جو agriculture ہے اس کے اندر تاریخ بنی ہے کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ جو ہمارے کسان تھے ہم نے ان کو کہا کہ یہ شگر ملز یہ ایک ایک سال تک پیسے نہیں دیتی تھی جو کاشتکاروں کو اور پھر یہ جو ان کو پرائیس بھی ہوتا تھا اگر ایک سو اسی روپے پرائیس فکس کیا گیا ہے گنے کا تو وہ ایک سو اسی بھی نہیں دیتی تھی وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کٹوتی ہوتی تھی بیچ میں سے وہ ایک سو بیس پہ ان کو کیش پہ فارق کر دیتے تھے ہماری گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے فوری طور پر پیسہ بھی دینا ہے اور پوری قیمت دینی ہے اس قیمت سے اور جلدی پیسے ملنے سے جو پیسہ گیا کسانوں کے پاس انہوں نے اپنی زمینوں پہ لگایا اس باری ریکارڈ پیداوار چاول کی مکہی کی گندم کی گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے تو ریکارڈ پیداوار اور پیسے بھی ریکارڈ ملے ہیں ان کو اس کی وجہ سے ایک خوشحالی آئی ہے سارے دیاتوں کے اندر ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے موٹر سائیکلوں کی سیل ہوئی ہے گاڑیوں کی سیل ہوئی ہیں فرٹلائزر یعنی خادوں کی سیل ریکارڈ ہوئی ہے اس سے ہوا کیا ہے کہ سارے ملک کی ایکانومی اٹھنی شروع ہو گئی ہے اور ساتھ انڈسٹری بھی چل پڑی ہے تو آگے میں اپنی قوم کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا انشاءاللہ اچھا وقت آ رہا ہے ہمارا ملک وہ جو بڑے مشکل وقت سے تھا میں جو لوگوں کہتا رہا تھا تھوڑا صبر کرو گبرانا نہ لوگ گبرا جاتے تھے کیونکہ زندگی کبھی سٹریٹ لائن میں تو جاتی نہیں ہے اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں تو جب نیچ آتی ہے زندگی میں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان کی سب سے اچھی صفت اللہ کو پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا وہ وہ کرتا ہے جس پہ اللہ کے امان ہوتا ہے اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں لیکن یہ امان والے لوگوں کے لئے اور اللہ کا کرم ہے کہ اب ہمارے لئے جو بہت مشکل وقت تھا وہ نکل گئے جو میں اپنی قوم کو آگا کرنا چاہتا ہوں جو اب خطرہ ایک وہ خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اب ہماری ایکانومی بڑھتی جا رہی ہے پریشر اپ پڑے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈالر ملک میں کتنے آ رہے ہیں اور ڈالر ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں ابھی تک جو پچھلے آٹھ دس مہینے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو جب ہمیں ملی تھی گورنمنٹ دھائی سال پہلے بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا اب پچھلے دس مہینے سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ ہے تو ہمارے ملک میں زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں بنسبت باہر جانے کے جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ یہ بھی پاکستان میں تاریخ پہ بڑا کام ہوا کہ پچھلے کتنے مہینے میں ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا گیا ہے اور ہم کوئی مارکٹ کے اندر ہم نے پیسے نہیں ڈالر نہیں پھینکے خود ہی مارکٹ فورسز سے مضبوط ہوتا گیا ہے اس کا مطلب ہمارے ریزرورز بڑھتے گئے ہیں تو ملک اس وقت ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری اکانومی گروہ کرے گی تو ہمیں امپورٹس کی زیادہ ضرور پڑے گی ہمیں مشینے باہر سے زیادہ بلانی پڑے گی جب تک جب تک ہمارے ملک خود یہ چیزیں نہیں بناتا تو خطرہ یہ ہے کہ ہماری جیسے جیسے اکانومی گروہ کر رہی ہے ہماری کرنٹ اکاؤنٹ کے پر پریشر پڑے گا ہمارے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جانا شروع ہو جائیں گے بنسبت اندر آنے کے اس سے ہم نے اب بچنا ہے ابھی تک تو ہمیں اوورسیز پاکستانیوں نے وہ کام کیا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں کیا ریکارڈ رمیٹنسز بھیجی ہے انہوں نے ہمیں وہ پیسہ بھیج ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی وجہ کہ ہمارا روپیہ مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہم جو اب پلاننگ کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں سسٹینبل گروہ کہ ہم جب اب اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے تو ساتھ ساتھ ہم نے اس کے پر نظر رکھنی ہے کہ ہمیں پھر کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے آئی ایم ایف کے پاس ہمیں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے خسارے میں چلا جاتا ہے ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے روپیہ کے پر پریشر پڑ جاتا ہے لہٰذا ہمیں پھر آئی ایم ایف کے پاس جا کے ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں تو ہم آپ جس طرح جا رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ اور اس طرح کی جو رشاہ کا ایکنومک زون ہے اس سے ایکسپورٹس ہماری بڑھیں گی تو ہم نے وہ پیریڈ جب تک ہماری ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں اس سطح پہ ہم نے پوری کوشش کر رہی ہیں کہ ہم نے ہر طرح اور زیادہ طرح ہم ریمٹنسز پاکستانی سے اور ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے کہ بینکوں کے ثروب اپنا پیسہ بھیجیں اس سے یہ ہوگا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس جس طرح یہ رشاہ کا ہی اور اور بھی ہم نے ایکنومک زونز جو سی پیک کے بیچ میں بنائے ہوئے ہیں اب جو اگلا فیز سی پیک کا ہے وہ یہ انڈسٹیل زونز کا ہے پہلے تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور سیکٹر میں انویسمنٹ تھی اب انویسمنٹ آگئی ہے یہ اس کے اندر جو انڈسٹیل زونز ہیں اور انڈسٹیل زونز سے انشاءاللہ ایکسپورٹس شروع ہوگی اور ایکسپورٹس سے پھر ہم بچ جائیں گے کہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اوپر جانے لگتے ہیں ہمارا کرنٹ کا خسارے میں چلا جاتا ہے پھر بریک لگ جاتی ہے پھر ہمیں پیسے مانگنے پڑتے ہیں تو انشاءاللہ انڈسٹیل زونز سے ہم اتنی زیادہ ایکسپورٹ کریں گے کہ ہمیں پھر اس ٹرپ میں نہ پھسنا پڑے آخر میں میں پھر سے محمود خان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی تیز کام کیا اس پہ یہاں پہنچنے کے لئے اور مجھے پورا اس چیز کا علم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی عادت نہیں ہے کہ ہم انڈسٹری کو سپورٹ کریں اور کیسے ہم اس کو انسینٹروائز کریں تو ابھی بھی ہم رکاوٹیں ڈال داتے ہیں تو جو جو بھی آپ کو رکاوٹیں آئیں گی اس میں آپ نے پلیز مجھے آگا کرنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ پوری سینٹرل فیڈرل گورنمنٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک پہ انڈسٹری پرموٹ کریں اور یہ ہر جو بھی آپ کو مسئلہ آئیں گے ہمارے سے اس میں رشاہ کے ہی میں جدر جدر بھی آپ پسیں گے آپ ہمیں بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی ساری ہم رکاوٹیں دور کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ